بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم بیس مئی اور پاکستان میں پیر کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ سے رکھتا ہوں خبر ایسی ہے کہ جس کا نہ میں نے کبھی گوان کیا نہ سوچا نہ آپ نے کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کے آنی آئینے پاکستان کی کتاب ہاتھ میں لے کر پاکستان کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی کے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ سیدھا ٹکرا گئے ہیں جی ہاں آج آئی ایس آئی کے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیس آف ہوا ہے جسٹس موسن اختر کیانی کے ساتھ اور جسٹس موسن اختر کیانی نے آج اپنا رتبہ پوزیشن اپنی جج کی پوزیشن اپنی سیکیورٹی اپنا خاندان اپنا پیسہ عزت سب دعو پر لگا دیا ہے اکثر آپ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور ابزرویشن بھی دیتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا اور میں اکثر آپ کو وی لاکس پر کہتا ہوں کہ پاکستان بدل رہا ہے سپیڈ بھلے سلو ہے لیکن پاکستان بدل رہا ہے آج جب میں یہ لائنیں پڑھ رہا ہوں جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا تو یقین کیجئے مجھے بھی یقین نہیں آرہا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے آج جسٹس موسن اختر کیانی نے جس طریقے سے آپ کے میرے ہر پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کیا اپنی جان مال عزت سب دعو پر لگا کر اس کا دس فیصد بھی اب سے پہلے اگر ججز کر جاتے ہیں دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے تو آج قوم اس حالت میں نہ ہوتی جہاں پر کھڑی ہے آپ کے سامنے آج کے آج کی سماعت کا احوال رکھتا ہوں آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن میں آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے آج تو آپ کو آپ کے سامنے پورا یہ احوال بھی رکھوں گا اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیا کہ کیا آپ نے گمان کیا تھا کہ پاکستان کی عدالت میں ایسا ہو سکتا آپ سب کو پتا ہے صحافی اور شائر احمد فرہاد کو چاند دن پہلے اغوا کر لیا تھا ظاہر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اغوا کیا تھا کشمیر کے اوپر انہوں نے ریپورٹنگ کی تھی سب کچھ انہوں نے سچ سچ بتایا تھا کشمیر میں کیا ہوا ہے سچ پاکستان میں نہ سوچنے کی اجازت ہے نہ بولنے کی اجازت ہے انہیں اغوا کر لیا گیا ان کی اہلیہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے پٹیشن کر دی کہ میرے شوہر کو اغوا کر لیا انہیں ناملوم افراد اٹھا کر لے گئے انہیں گمشدہ کر دیا گیا ہے اس پر جسٹس موسن اختر کیانی نے سماعت شروع کی انہوں نے پہلے دن سماعت کی اور اگلے دن کا وقت دیا اگلے دن جب انہوں نے دوبارہ سماعت کی جمعہ والے دن تو پولیس نے وہی طریقہ آئیں بائیں شائیں ہم تفتیش کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا جسٹس موسن اختر کیانی نے بہت ہی سیدھا اس دن میسج بھیجا سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی برگیڈیر فہیم صاحب کو آئی ایس آئی کو کہ آپ اس بندے کو چھوڑ دیں آپ اس کو نہ رکھیں میں اس کیس کے آگے تک جاؤں گا یہ بندہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا بہت سیدھا میسج تھا اور پولیس کو بلا کے کہا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں اور یہاں تک کہا کہ ان کا بیان کلم بند کر کے لائیں بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے فرائیڈے کو جمعے والے دن بھی انہوں نے بہت سیدھا میسج بھیجا تھا لیکن جیسے پہلے ہوتا ہے ہماری جو متبر جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے وہ عدالتوں کا احترام تو چھوڑیں وہ کسی کی بات کو بھی سیریس نہیں لیتے انہوں نے نہیں لیا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے مجھے لگا تھا میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ چھوڑ دیں گے میری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہفتے اتوار کے ٹائم کسی ٹائم بھی وہ کسی جگہ سے بھی نمودار ہو جائیں گے اور پھر ان سے بیان بھی دلوا دیا جائے گا کہ وہ جی میں تو خود ہی نوردن ایریاز میں گیا تھا مجھے کوئی اٹھا کے نہیں لے کے گیا تھا لیکن میرے لیے بھی حرانی ہوئی کہ آج جب صبح دوبارہ اس کیس کی سوات پیر والے دن شروع ہوئی اسلامباد ہائی کوت میں تو احمد فراد تب تک اپنے گھر نہیں آئے تھے لیکن وہاں پر ان کی اہلیہ نے جو انکشافات کر دی عدالت نے اسے آگ لگا کے رکھ دی عدالت نے ان کی اہلیہ نے بتایا ان کی اہلیہ اور ان کی وکیل ظاہر اپنی وکیل کے تھو ایمان مزاری ان کی وکیل ہے ان کے تھو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جب آپ نے جمعہ والے دن یہ سخت ترین آرڈرز دیئے کہ ہر صورت ان کو پروڈیوز کریں پولیس کو کہا کہ سیکٹر کمانڈر کا بیان لیں جا کے کہ کیوں اگوار کیا اور کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ اسے اور کہاں ہیں اور اس کا پتہ کریں تو اس کے بعد احمد فرہاد کے فون سے ہی ہمیں فون آیا جو فون بند تھا جب سے وہ ہوا ہوئے ان کا فون بند ہے اسی فون کے وٹس ایپ سے احمد فرہاد کے فون سے ان کی اہلیہ کو فون آتا ہے ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ اس فون میں پہلے تو احمد فرہاد سے بات کروائی جاتی ہے جو شدید درہا ہوا ظاہر ہے اس پر تشدد بھی کیا ہوگا وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ دباؤں میں لگ رہے تھے پیچھے لوگ بول رہے تھے جو انہیں ڈائریکشنز دے رہے تھے کہ آپ یہ کہیں اور یہ کہیں احمد فرہاد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ مقدمہ واپس لے لیں پھر یہ مجھے چھوڑ دیں گے جب بات وہ نہ بنی تو پھر ان لوگوں نے ڈائریکلی بات کرنا شروع کر دی احمد فرہاد صاحب کی اہلیہ کے ساتھ اور انہیں کہا کہ آپ اگر عدالت جا کے جھوٹ بولیں یہ غور کیجئے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کر کیا رہی کہاں تک چلی جاتی ہیں اور اکثر جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جا کر عدالت میں جھوٹ بولیں کہ ہمیں غلطی لگی تھی میں اپنی پوٹیشن واپس لیتی ہوں جیسے ہی آپ یہ کریں گی تو ہم کل آپ کے ہزمن کو چھوڑ دیں گے ایک مجبور بیوی اس قوم کی بیٹی آپ کی میری بہن احمد فرہاد کی بیوی اور کیا کرتی انہوں نے کہا اچھا جی ہم بنا دیتے ہیں اپلیکیشن انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا اور ان کو بیجا انہوں نے اس کو نام انضرور کیا انہوں نے کہا نہیں آپ کہیں کہ احمد فرہاد اغواہ نہیں ہوا تھا میں نے غلطی سے یہ جمع کرا دی تھی اپلیکیشن تو جو ایمان مزاری ان کی وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے تو توہین عدالت ہم پہ لگ جائے گی ہم ویسے بغیر کوئی وجہ بتائے اپنی پوٹیشن واپس لے لیتے ہیں جسے سی ایم فائل کہتے ہیں یا اپنی پوٹیشن واپس لے لیتے ہیں بہرحال دو تین جو ڈرافٹ تھے وہ آئیس آئی کے لوگوں کے درمیان میں اور احمد فرہاد صاحب کی بیوی کے درمیان میں وہ ایک سچینج ہوئے اور آخر ایک ڈرافٹ کے اوپر ان کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ عدالت میں جمع کرا دیں جس میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں بغیر کوئی وجہ بتائے ویسے اپنی اپلیکیشن واپس مانگنے کی اجازت مانگیں گی عدالت انہوں نے اپلیکیشن جمع کروا کہ اس کی کاپی اور اس کا نمبر بھیج دیا کہ یہ ہم نے سیٹرڈے کو جمع کرا دی انہوں نے احمد فراد کو سیٹرڈے کو نہیں چھوڑا جب دوبارہ انہوں نے رابطہ کیا اسی نمبر پر تو انہوں نے کہا کہ منڈے کو جب ہیرنگ مافیا بھی توان لے لیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے بندے کو جو تیہ ہوتی ہے بات وہاں بھی کوئی اصول ہوتے ہیں زبان ہوتی ہے یہاں تو زبان اور اصول مافیا سے بھی آگے چلے گئے کچھے گے ڈاکوں سے بھی کام آگے چلا گیا وہ اگر کروڑ روپیا توان مانگتے تو کروڑ لے کے بندہ چھوڑ دیتے ہوں گے یہاں تیہ یہ ہوا تین ڈرافٹ ایکچینج ہوئے یہ لکھیں یہ نہیں یہ لکھیں یہ نہیں یہ لکھیں جب اس مجبور عورت نے جس کو ریاست مجبور کر رہی ہے اسے عدالت سے وہ اپلیکیشن اٹھا لی تو پھر اس کو کہا گیا کہ اب نہیں چھوڑیں گے منڈے کو چھوڑیں گے جب عدالت سے یہ اپلیکیشن خارج ہو جائے اس کی علیہ نے کہا کہ نہیں وہ بھی شیر کی بچی ہے کوئی وہ نے کہا آپ اپنی کمیٹمنٹ پر پورے نہیں اترے میں اب اپنی واپس نہیں لوں گی اپلیکیشن بلکہ ایک اور سی ایم داخل کروں گی اور اپلیکیشن ڈالوں گی اور سب کچھ بتاؤں گی آج جب وہ عدالت آئی تو انہوں نے کیا کچھ بتایا سنیے درہ جی جمعہ کی رات کو سترہ تاریخ کو میرا مجھے میرے شوہر کے نمبر سے قال کی گئی اور رابطہ ہوا ٹیکسٹ ہوئے اس میں کہا گیا کہ آپ پیٹیشن واپس لیں تو ہم فرہاد کو سیٹرڈے کو ریلیز کر دیں گے اور اس میں پھر ہماری درمیان میرے اور اس میں مجھے انسیس کر رہے تھے کہ آپ لکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں تو میں نے انہیں پوچھ باک کیا کہ ایسا نہیں ہوا اور میں یہ نہیں لکھوں گی تو میں نے انہوں نے کہا کہ وہ منڈے کو آئیں گے جب اپلیکیشن اپروو ہوگی تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ that was not a deal and on monday we are going to pursue our main case again تو اس طرح کیا کیا بات ہوتی رہی احمد فرہاد سے آپ کی خود بات بھی ہوئی اور وہ خیریت سے ہے کس حالت میں ہیں جی فرہاد کی جو آواز تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ it was he was not himself اور وہ مطلب کافی ان کے اوپر جو pressure pressure ڈالا جا رہا ہے اور background میں مجھے لوگوں کی آواز آئی دو تین لوگوں کی جو ان کو instruct کر رہے تھے کہ what you have to say تو he was controlled by them اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ he is not all right اچھا جی سن لیا آپ نے ان کا احوال انہی کی زبانی اب میں quickly آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عدالت کے اندر پر جج صاحب نے کیا کہا اور ہوا کیا ہے جب آج عدالت کھلی تو جج صاحب نے کہا کہ ایک متفرق درخواست جسے سی ایم کہتے ہیں وہ آئی ہے وہ کیا ہے جس پر انہوں نے بتانیا شروع کیا جو وکیل تھی احمد فراد کی بیوی کی وکیل اور ان کی بیوی ان دونوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ جناب سترہ مئی یعنی جمعہ کی آت کو پٹیشنر کو شوہر کے وٹس ایپ نمبر سے کال آتی ہے ان کے پیچھے سے دو مزید افراد کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہا گیا کہ پٹیشن واپس لے لیں تو بندہ ہفتے کے روز واپس آ جائے گا لیکن کوٹ کو جھوٹ بولنا ہے کہ احمد فراد کو اگوار نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں بار بار رابطے کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے تین رافٹ ہمارے اور ان کے ان لوگوں کے درمیان شیئر ہوئے شیئر ہوئے احمد فراد واپس نہیں ہے نہیں آئے اس لیے ہم درخواست واپس نہیں لے رہے ہم چاہتے ہیں کہ اس درخواست پر کاروائی ہو اب جسٹس محسن اختر کیانی بولیں اور کیا خوب بولیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ اگواہ برائے تاوان ہوتا تو پیسے مانگتے یہ واضح طور پر جبری گمشدگی کا کیس ہے اس کے آگے جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگواہ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے اوپر سے اگواہ کار کا لیبل ہٹوائیں مجھے اب آئی ایس آئی سے یہ بندہ چاہیے یہ کہنے کو تو ایک سٹیٹمنٹ ہے پر دہائیاں لگ گئیں اشرے لگ گئے کسی جج کو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اس طریقے سے پاؤں پہ کھڑے ہوتے کسی مغوی کے لیے کسی مجبور کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی نے وہ وزن اٹھایا اپنے کندوں پہ اس غیض و غضب کو آواز دی ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے کیونکہ مجھے آپ سے بھی کوئی بہت زیادہ امید نہیں کہ آپ پوری طرح سے جسٹس کیانی کے پیچھے کھڑے ہوں گے کیونکہ آج جو جسٹس کیانی نے کر دیا ہے وہ پاکستان میں تو کوئی اور کوئی جج شاید کرنے کی سوچ نہیں سکتا اگلے سنیے کیا ہوا کیا ریمارٹس انہوں نے دیئے انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع ذاتی حصیت میں پیش ہوں نہ ہوئے تو میں ورنٹ گرفتاری جاری کروں گا تفتیشی افسر آج ہی ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھیں یہ سٹیٹمنٹ کو دوبارہ سنیں کہ تفتیشی افسر آج ہی ڈی جی آئی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھیں انہوں نے پوچھا کیا احمد فراد دہشتگرد ہے کیا بھارت سے آیا ہے یا اگوا برائے تاوان میں ملوث ہے جس پر ایس ایس پی اپریشن نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے عدالت نے کہا آج ہی گیارہ بجے جواب جمع کرائے وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا کہ ایک دو دن کا وقت دے دیں جسٹس محسن اخترقیانی نے کہا کہ اتنا وقت کیوں چاہیے آپ نے کیا پوچھنا ہے کہ باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہیں یا کشمیر والے سیف ہاؤس میں ہیں عدالت نے اس افسار کیا کیا آپ کبھی اگوا ہوئے ہیں جس وزارت دفاع کے شخص نے کہا نا کہ چند دن دے دیجئے اس سے عدالت نے پوچھا کہ آپ کبھی اگوا ہوئے اس نے کہا نہیں مہنی کبھی بھی اگوا ہوا انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جو اگوا ہوتا ہے اس پر اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے اور آپ یہاں کتنے مزے سے کہہ رہے ہیں مزید وقت دے دیں آپ کے پاس گیارہ بجے تک کا وقت ہے وزارت دفاع کے افسر نے کہا رابطہ کرنے کے لیے وقت چاہیے آئیس آئی سے رابطہ کرنے کے لیے وقت چاہیے عدالت نے کہا کیا ان کے دفاتر چاند پر ہیں جو جو رابطے میں وقت لگے گا لوگوں کو اس نہج پر نہ لے کر آئیں کہ اداروں کا جینا مشکل ہو جائے میں اس کیس کو ڈی بی کے بعد تین بجے سنوں گا تین بجے تک جواب لائیں ورنہ آرڈر پاس کروں گا اور بات دور نکل جائے گی اسسسٹنٹ اٹورنی جنرل عثمان گنمن نے کہا کہ ہمارے ادارے پر الزام کہ کہا کہ پورے ادارے پر الزام نہیں ہو سکتا عدالت نے کہا پھر بتائیں کیا کوئی ان کا ترجمان ہے جس کا نام لیں اگر پورے ادارے پر نہیں تو پھر آپ ہمیں بتاتے ذمہ دار کون ہے کس کے نام پر ہم الزام آئد کریں عدالت نے کہا پھر بتائیں کیا کوئی ان کا ترجمان ہے جس کا نام لیں آپ لوگوں نے اپنے ادارے سے متعلق رائے تبدیل کرنی ہے سٹیٹ کا فرنٹ فیس جو ہے وہ نام علم افراد نہیں پولیس ہے مزید سماعت تین بجے ہوگی اب جاج صاحب کو امید تھی کہ تین بجے جو ہے یہ عویس یوسف زہی بڑے قابل آدمی ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہوا ہے عدالت کے اندر سے اب اس کے بعد تین بجے سماعت شروع ہوتی اب سب کو ہم سب کو امید تھی کہ اب تو اخیر پر ہی چلے گئے نا جج صاحب اس کے بعد تو پھر مطلب اس کے بعد تو پھر اور اور کوئی جگہ رہ نہیں جاتی اس کے بعد تو عدالت سے سیدھی جنگ ہی ہے اگر کوئی کسی کو ابھی بھی اثر نہ ہو تو اور ریاستی ادارہ تو ایسے نہیں کر سکتا ہمیں امید نہیں تھی کہ کرے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ذرا سنیں اب تین بجے جب سماعت شروع ہوئی تو اس میں پھر جج صاحب کو کہا کہ جی انہوں نے ان سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے وہ بندہ جی وہی والے جو ان کی بیوی کے ساتھ پورا ویکنڈ کام کرتے رہے درخواست دے دیں اتار دیں دے دیں اتار دیں وہ مکر گئے کیونکہ ثبوت نہیں چھوڑتے رہے کسی چیز کا ساری کاروائی بھی احمد فراد کے فون سے کر رہے تھے بارک کیا آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھا ہے جسٹس موسن اکتر کیانی کا ایس ایس بی پولیس سے استخصار اب یہ جو جمیل صاحب ہے جو ایس ایس پی ہے اسلامباد پولیس کے یہ وہی ہیں جن کو جسٹس بابر ستار نے سزا دی ہوئی ہے دی سی اسلامباد کو اور ایس ایس بی اپریشنز کو اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی سزا جسٹس آمر فاروق سے ٹیمپریریلی موتل کروا کر ان کو انہی پوزیشنز پر چوج نظام دین نے رکھا ہوا ہے اب آپ سوچیں کہ کیا وہ بچائرے فیئر انویسٹیگیشن اس ٹیم کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو وہ ان کے مکمل غلام ہیں آپ تو ان کی نوکری بھی اس دھاگے سے لٹک رہی جو انہوں نے بچایا ہوا ہے تو یہ وہی والے ایس ایس پی اپریشنز ہیں پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں تو جسٹس محسن افتر کی آج نے پوچھا کہ کیا آئی ایس ای کے سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھا ہے ایس ایس پی سے پوچھا ہم نے زمنی لکھی ہے زمنی یہ ہوتی ہے کہ فار اگزیمپل اگر عدالت کہے کہ جاگر شہباز گل سے انویسٹیگیٹ کریں تو ایک طریقہ تو پولیس کا یہ کہ وہ انویسٹیگیٹ مجھ سے کریں اور مجھے کہیں کہ اپنے ہاتھ سے ایک بیان لکھ دیں اور اس کو اس حالت عدالت میں جمع کرا لیں دوسرا طریقہ یہ کہ پولیس کہے کہ ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہم نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا ہم نے یہ کہا اپنی طرف سے پولیس بیان دے جیسے زمنی کہہ دیتے ہیں جو پولیس کا ورجن ہوتا ہے تو آپ برگیڈیر صاحب سے تو برگیڈیر فہیم صاحب سے تو ایس ایس پی اپریشن کی مجال نہیں تھی کہ جاگر پوچھتا ہے اس نے کہا نہیں جی ان کا بیان نہیں دیا میں نے اپنی زمنی لکھی اس پر عدالت نے کہا کہ کل بقائدہ سیکٹر کمانڈر کا بیان لے کر عدالت میں پیش ہوں پھر میں اسے طلب کروں گا کہ پہلے آپ سیکٹر کمانڈر برگیڈیر فہیم کے پاس جائیں اس کا بیان لے کر عدالت میں پیش ہوں آپ اور پھر میں اس کو بلاؤں گا موسر اختر کیانی کا ایس ایس پی اپریشن جمیل زفر سے مقالمہ سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر رہتا ہے بہت بڑی طاقت ہے یہ جج صاحب نے پوچھا کیا حیثیت ہے اس کی ایک گریڈ ستارہ یا اٹھارہ کا بندہ ہوگا آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے مطابع ہوں ان کے ملک چلانا ہے تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا جسٹس موسر اختر کیانی کے ریمارکس مجھے پتا ہے آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ پاکستان کے کسی جج نے پاکستان کی عدالت میں بیٹھ کر یہ سب بولا ہے میں ایک دفعہ پھر دو لائنیں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر رہتا ہے بہت بڑی طاقت ہے کیا کیا حیثیت ہے اس کی ایک گریڈ ستارہ یا اٹھارہ کا بندہ ہوگا آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے مت تابع ہوں ان کے ملک چلانا ہے تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا جسٹس موسر اختر کیانی جسٹس موسر اختر کیانی کا احمد فراد کیس میں جب وکلا نے کہا کہ بیان جمع کرانے کے لیے وقت چاہیے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا جو انہوں نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پھر جسٹس موسر اختر کیانی نے اس کے بعد جب یہ یہ والے جواب دیئے گئے تو انہوں نے سیکٹری دفاع اور سیکٹری داقلہ کو ذاتی حیثیت میں کل منگل والے دن صبح طلب کر رہی ہے کہ اب سیکٹری دفاع اور سیکٹری داقلہ آ جائیں اور وہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا اور پھر انہوں نے کہا کہ آئیس آئی پر الزام تھا ہم نے پتا کیا ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ بندہ ان کے پاس نہیں ہے نمائندہ وزارت دفاع وہ یہ بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ اب یہ معاملہ آئیس آئی کے دائرہ اختیار سے آگے نکل چکا ہے یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتے میں سیکٹری دفاع اور سیکٹری داقلہ کو کل طلب کر رہا ہوں دوسری صورت میں ڈی جی آئیس آئی اور ڈی جی ایم کو طلب کروں گا ادارے اگر اس قابل ہی نہیں کہ اپنا کام کر سکے تو ان کی ضرورت نہیں جس جس موسن اخترکیانی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو طلب کروں گا پھر میں وزیر آزم کو بھی طلب کروں گا اور پوری کابینہ کو یہاں بٹھا کر ان سے فیصلہ کروائیں گے فیصلہ ہوگا کہ ملک قانون نے چلانا ہے یا ایجنسیوں نے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کیا طریقہ ہے کہ جب دل چاہا دروازہ کھٹ کھٹا کر بندہ اٹھا لیا ہمارے ادارے اگر بتیس کلومیٹر کے شہر میں اپنا کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کی ضرورت نہیں ایک طرف میسج بھیجتے ہیں ڈیلیں کرتے ہیں کہ پٹیشنز واپس لے لیں اس معاملے پہ کہہ رہے ہیں اور پھر کہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ نہیں چل سکتا ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق ملک چلے گا کابینہ کو عدالت میں بلا کر بٹھا کر فیصلہ کرواؤں گا احمد فراد کیس میں جسٹس موسن اخترکیانی نے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے بیان پر مبنی رپورٹ مانگ لی جسٹس موسن اخترکیانی نے کہا کہ سیکریٹریز کے بعد وزیر داخلہ اور دفاع کو بلاؤں گا پھر وزیر آزم اور کابینہ کو بلا کر کہوں گا کہ بیٹھ کر فیصلہ کریں ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون اگر ایجنسیوں نے چلانا ہے تو ان کا قانون بنا دیں تاکہ پھر یہ لوگوں کو اٹھاتے پھریں اگواب برائے توان سے سنگین جرم ہے جبری گمشدگی اب اسلامباد ہائی کورٹ نے کل اس کی سماعت کی ہے میں اس پر مزید تفسرہ کرنے سے کاثر ہوں مزید تفسرہ نہیں کر سکتا میں صرف جو دلیری ہے جو بہادری ہے جسٹس موسن اخترکیانی کی میں اس کو سلام کرتا ہوں اور ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے کہیں کہ کچھ نہیں بدلے گا کچھ نہیں بدلا کیونکہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے وہ اگریسیو سوچ رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج بہت کچھ بدل گیا ہے عمران خان نے جب جھکنے سے انکار کیا تو اس کے بعد بہت کچھ پاکستان میں بدل گیا عمران خان کے اس ایک انکار نے اور عمران خان کے جس جس ساتھی نے ٹوٹنے سے بکنے سے انکار کیا تھا اس دن پاکستان کی تاریخ سنایری حروف میں لکھنی شروع ہو گئی تھی اس کے بعد آٹھ فروری کو جس طریق سے آپ نے ووٹ ڈالا اور تمام جبر کے باوجود آپ نے جھکنے سے انکار کیا پاکستان کی تاریخ اس دن بدلی تھی اس کے بعد اس آٹھ فروری کے بعد جس دن ان چھ ججز نے خط لکھا اور پبلک ہو گئے کہ ہمیں آئی ایس آئی اور دوسری ایجنسیز کیسے پریشرائز کرتی ہیں اس دن پاکستان بدل گیا تھا اس کے بعد ان چھ ججز کے کھڑے ہونے کے بعد جس طرح سے جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کا کیس چلایا پہلے اسی ایس اس بی آپریشنز اور ڈپٹی کمیشنر کے خلاف اور انہیں سزائیں دی اس کے بعد انہی جسٹس بابر ستار نے جب خفیہ ریکارڈنگ کا کیس سنا اور جرمانے کیا اور پوچھا کہ کیا ایف آئی اے جو ہے وہ پروکسی ہے آئی ایس آئی کی پاکستان بدل چکا تھا آج اس بدلے ہوئے پاکستان میں جسٹس موسن اخترکیانی بہت دور نکل گئے ہیں مصبت سمت میں لیکن بہت دور نکل گئے ہیں انہیں اب آپ کی ضرورت ہوگی انہیں اب پاکستان کے ہر شخص کی ضرورت ہوگی اگر آج آپ نے جسٹس موسن اخترکیانی کو یہ سوچ کے اکیلے چھوڑا کے میرا کیے سارڈہ کیے احمد فراد اٹھا ہوا ہے اغواہ ہوا ہے وہ جانے ایک عام صحافی ایک لور میڈل کلاس میڈل کلاس کا عام آدمی وہ جانے اس کی بیگم جانے اس کے گھر والے جانے سانو کی موسن اخترکیانی جسٹس جو ہیں وہ جانے ان کی فیملی جانے سانو کی تو پھر کال آپ بھی اٹھائے جائیں گے آج وقت ہے کہ آپ ہر طریقے سے آپ جسٹس موسن اخترکیانی کی حفاظت بھی کریں اور آواز بھی اٹھائیں حفاظت کیسے کریں گے جتنی آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اتنے ہی وہ محفوظ ہوں گے ان کے بچے اور ان کا اہلے دیکھانا کیونکہ آج جسٹس موسن اخترکیانی نے اپنا فرض پورا کرنے کے لیے وہ کام کیا جو چھتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی جاج نے نہیں کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ پار یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدہ ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بکشے مقام و خلط جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بکشے مقام و خلط یہ ان سیانوں پہ ہس رہا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ امنیاما کا مسئلہ کیوں یہ پوچھتا ہے کہ امنیاما کا مسئلہ کیوں یہ امنیاما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھالو سوال کرتا ہے یہ دیوانا ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھالو یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھالو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھالو